موسیقی 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 کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے صحت مند ہوں گے خوشحال ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کچیت کی شاپنگ ووپنگ کرنے اور ابھی اس ٹائم ہو رہا ہے رات کے پونے نو اید کا ٹائم ہے اور رمضانوں کا ٹائم ہے تو سوچا دکانیں کھلیوں گی چلتے ہیں دیکھتے ہیں بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی مجھے کپڑے لینے تھے کڑتے بھائیرہ لینے تھے تو چلیے چلتے ہیں آج آپ کو تاریک روڈ کی سہر کرا دیں بنے رہیے گا میرے ساتھ تو بس ہم چل دیئے شاپنگ کرنے کے لیے یہ دیکھیں کتنا سنناٹا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے شاپس وغیرہ کھلی بھی ہو پھر ہمارے ساتھ پھر سے بی ڈے ہو گیا اور کوئی بھی شاپ کھلی بھی نہیں تھی تھوڑی بہت شاپس کھلی بھی تھی لیکن جو مالز وغیرہ تھے جہاں سے مجھے اپنے اور زینب کے کپڑے لینے تھے وہ مارکٹ جو ہے وہ پوری بند تھی صرف جو ایک کھلاوا تھا وہ ہمیشہ کی طرح امتیاز کھلاوا تھا اور کچھ بھی نہیں کھلا تھا ہم نے سوچا چلے تارک روڈ بند ہے تو بہادر آباد چل لیتے لیکن بہادر آباد میں بھی سب کچھ بنتا ہے جو بہار سٹالز وغیرہ لگے ہوئے تھے بس وہ ہی تھے وہ بھی اکہ دکھا ہی نظر آ رہے تھے تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے سوچا کہ چلے واپس گھر چلتے ہیں اور صبح پھر ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں تو بس ہم لوگ پھر گھر آ گئے تھے اور پھر یہاں پہ ہو گیا تھا نیکس ڈے ایکچلی مجھے لینا تھا ویفل میکر احمد کو ویفل بہت پسند ہے تو میں سوچا چیتی کوئی مجھے کہیں سے مجھے ویفل میکر مل جائے تو الیکٹرک نہیں مجھے مینوال چاہیے تھا کیونکہ مینوال میں نے سنا ہے بہت اچھے بن جاتے ہیں مینوال ویفل میکر میں تو جہاں میں رہتی ہوں وہاں اس ایریے میں بہت ساری شاپس میں میں نے سرچ کیا مجھے نہیں ملا آن لائن بھی سرچ کیا نہیں ملا تو کسی نے مجھے بتایا کہ بھوری بزار میں جو ہے وہ ایک شاپ ہے جس کا نام بھائی جان شاپ کے نام سے ہے مہاں جا کے جو ہے وہ آپ لے لیں مہاں پہ جو ہے وہ گریلر اور ویفل میکر سینڈوچ میکر ہر چیز آپ کو بہت اچھی ریزنیبل پرائسز میں مل جاتی ہے تو بس پر میں آگئی بھوری بزار اور یہاں پہ دیکھیں ہمیشہ کی طرح ہم سے ٹرافک میں کیونکہ صدر آنا ہماری لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے گھر سے کوئی ایک دیڑ گھنٹے کی رائیڈ ہے ادھر کی تو لینا ضروری تھا اس لیے آئے پھر ہم نے سوچا چلو بھوری بزار آئے تو بچوں کی شاپنگ جو ہے وہ ساری دینب مارکٹ سے کر لیتے ہیں دونوں مارکٹ میں جو ہے وہ ہارلی کوئی ٹین ففٹین منٹس کی ڈرائیف کا فاصلہ ہوگا تو سب سے پہلے سوچا کہ جو بھوری بزار پہلے پڑتا ہے تو بھوری بزار سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ویفل میکر لیا اور یقین کریں کوئی ہمیں اتنا ڈھونڈا پڑا ہے اور ہم اتنے گرمی اور روزے میں میری اور شہداد کی توالت بہت ہی ڈاؤن ہو گئی تھی اور میں بس یہاں پہ کھڑی بھی تھی شہداد جو ہے وہ شاپ کا جو ہے وہ رستہ پوچھ رہے تھے ایک چلی صرف مجھے نام پتے تھا اور لوکیشن مغیرہ کچھ نہیں پتا تھی بھلا ہو ان دکان والے بھائیوں کا جنہوں نے جو ہے وہ ہمیں بالکل صحیح گائیٹ کیا اور ہم آگئے اپنی منزل تک جو ہم جس دکان پر مجھے جانا تھا میں وہاں تک آگئی بھوری بزار میں کوئی چیز تلاش کرنا ایسا ہے کہ سپیسیفک چیز رونی ایسی ہے جیسے سمندر میں سے موٹی ڈونڈا جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور صدہ اور بھوری بزار کو جانتے ہیں وہ میرے بات سے بالکل اتفاق کر رہے ہوں گے یہاں میں آئی تھی ایکچلی پہلی دفعہ برطنوالی مارکٹ میں مجھے بہت اچھے لگے یہاں کے ریڈز بہت اچھے ہیں ساری چیزیں بہت اچھی پرائیسز میں ہر برینڈ آپ کو مل جائے گا ہر قسم کی ہائی سے ہائی اور لو سے لو کالٹی مل جائے گی تو یہاں میں آئی تھی پہلی دفعہ تو مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ یار یہاں میں پہلے کیوں نہیں آئی کیونکہ میں زیادہ تر اپنی برطنوں کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے یا تو وہ میں کرتی ہوں گل پلازا سے یا اگر کوئی چھوٹا موٹا سامان لینا ہوتا ہے تو اپنی ہی گھر کی طرف سے لے لیتی ہوں اور یہ دیکھیں پوشن پلیٹس اتنی اچھی اچھی مل رہی تھی یہاں پہ چیزیں ریپیئر بھی ہو رہی تھی کوکر اور باقی جوس و بلینڈر وغیرہ تو میں بہت حیران ہو رہی تھی پوری دکان دیکھیں یہ دیکھیں یہاں ہم آگئے وہی دکان پہ جس کے لیے میں آئی تھی بھائی جان شاپ کے نام سے یہ دکان ہے اور یقین کریں یہاں پہ بہت اچھی ورائیٹی تھی یہاں پہ اور بیکنگ کا تو بہت ہی زبردست قسم کا سمان تا جو لوگ بیکنگ کرتے ہیں جنہیں پسند ہے بہت زیادہ پیکنگ کرنا ان کے لیے یہ دکان تو جنت ہے تو بس میں یہاں آئی تو میں نے سوچا تھوڑا سا شوٹ بھی کرلوں لیکن جو مجھے چاہیے تھا وہ وفل میکر ملا نہیں تو یہ جو انکل تھے انہوں نے جو ہے ایک آئرن کاسٹ کا جو ہے وہ مجھے نکال کے دیا وفل میکر انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہے اور اس سے بہتر ہے جو مجھے لینا تھا اور یہ اس میں بہت اچھی چیزیں چولے پہ بن بھی جاتی ہے چولے پہ بنانے کا ہے یہ بسکلی تو بس پھر میں نے یہ لیا یہاں دیکھیں یہ مجھے پتیلیوں کا سیک بڑا اٹریک کیا چھوٹے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اس پہ پتیلی تھی اور یہ سٹیل کی تھی تو انہوں نے کہا یہ جہیز میں لوگ لے کے جاتے ہیں جہیز میں دینے کے لیے تو بس ہم لوگوں نے لیا وفل میکر اور اس کے بعد جو ہے ہم چل دیئے بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے میں آگئی تھی زینب مارکٹ یہ دیکھیں رستے میں کتنی پرانی پرانی جو ہے وہ امارہ دکھ رہی ہیں کچھ تو رینوویٹ بھی ہو رہی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ رینوویشن چل رہی ہیں یہ ساری میرے خیال سے پاکستان بننے کی ہے اور یقین کریں اتنی مضبوط ہے نا بہت زبردست ہے اور لوگ رہتے ہیں بہت زبردست بلڈنگ جائی ہیں ساری تو بس جناب ہم لوگ آگئے زینب مارکٹ میرے خیال سے اسے دیبون نیسا سٹریٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو منز ویر اسپیشلی میں کہوں گی بہت عالی کالیٹی کے مل جاتے ہیں سارے ایک سپورٹ کالیٹی ہوتی ہے ہر برینڈ ملتا ہے اور اچھی پرائسز پہ ایک سپورٹ کالیٹی کی آپ کو ٹی شرٹ مل جاتی ہیں میں زیادہ تر اپنے بچوں کی شاپنگ یہی زینب مارکٹ سے کرتی ہوں شہداد اور زیادہ تر جو لوگ میرے جانے وال ہیں وہ لوگ جو ہے وہ زینب مارکٹ ہی زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کیونکہ بہت اچھی کالیٹی کا سٹف یہاں پہ مل جاتا ہے تو بس یہاں پہ جو ہے وہ پارکنگ ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ہم نے یہاں مال کی پارکنگ میں اپنی گاڑی جو ہے وہ پارک کی اور ہم نے بہت مال گوما لیکن مجھے وہاں بھی زینب اور اپنے لئے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ہم یہاں آگئے بیسمنٹ زینب مارکٹ کی بیسمنٹ میں یہاں پہ دیکھیں آپ بھی چیک کیجئے کتنی اچھا سمان یہاں ملتا ہے ایک ہیوڈ ورائٹی ہے یہاں پہ بچوں کے کپڑوں کی اور زیادہ تر منز ویر کی میں یہ کہوں گی تو بس یہاں پہ میں احمد عمر کیلئے ٹی شرٹس دیکھ رہی تھی اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے میری اور شہداد کی حالت بالکل ہی ڈاؤن ہو گئی تھی بس نہیں چل رہا تھا بس جلدی سے ہم لوگ شاپنگ کریں اور پھر باپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے لیکن بس کہتے ہیں نا نصیب میں خواری لکھی ہے تو بس لکھی ہوتی ہے یہاں سے ہم نے نکل کے ہم نے ساری شاپنگ جینب سے مجھے جو لینے تھی بچوں کی جینس وغیرہ شداد میں اپنی جینس وغیرہ لینے تھی تو جینس وغیرہ تو مل گئی ہے لیکن جینب کے لینے تھے کمی شروار وغیرہ وہاں یہاں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کمی شروار شاید مجھے ہے تو لیکن مجھے سمجھ میں نہیں ہم نے سوچا کہ چلو نکلے ہی ہے خوار ہوئی رہے تو تھوڑا سے خوار اور اٹھالی جائے اب ہم جا رہے ہیں تارک روڈ میں نوں گی وہاں سے کپڑا اور پھر ریزائن کر کر پھر سٹیج کر آنگی تو چلی ملتے ہے تارک روڈ پھر اور بس ہم لوگ چل دیئے تارک روڈ کی جانے یہاں سے تارک روڈ کوئی 30 35 منٹس کی ڈرائی پہ ہوگا لیکن ٹرافک اتنا اور پھر افتار کا ٹائم بھی قریب ہوتا جا رہا تھا تو اور زیادہ رش ہو رہا تھا روڈ پہ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ افتار کے بعد دکانیں کھلتی نہیں اور 15 روز کے بعد کھلتی ہیں اس وجہ سے شادات کہہ رہے تھے کہ اتنی گرمی میں بار بار نکل نہ ہو لیکن میرے ساتھ یہ ہوا کہ تائرک روڈ پہنچتے پہنچتے میں بہت زیادہ اگزاست ہوگی تھی گرمی کی وجہ سے اور دکان مالے بھائی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اب ہی بہوش اور اب ہی بہوش کیونکہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا گھر میں رہتے تو اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن جب آپ بہار نکلتے ہو وزلی روزے میں تو پانی بھی نہیں پینا ہوتا کچھ بھی نہیں تو بہت دلائے تو تم نے لینی ہے نہیں تو پچھ دلائے بابا مجھے دلائے مجھے مجھے واپس کرو میرا گجرہ بس میری اور زینب کے ایسی چھوٹی چھوٹی نوک جوک چلتی رہتی ہے مجھے زینب کے ساتھ ایسی باتیں کرنے میں بہت مزا آتا ہے لیکن پھر بس کچھ سمجھ نہیں آرہ تھا تو ہم آگئے گھر باپس ہم گھر آئے گھر آکے جو ہے وہ بس دلدی شار لیا اور آسا کی نماز پڑھی اور ابھی اس ٹائم ہو رہا ہے سب اچھے افتاری ہونے میں روزہ کھلے میں کوئی ادل گھنٹہ کے قریب رہ گئے افتاری میں کچھ بنانا نہیں ہے شہداد نے سب کچھ باہر سے لے لیا تھا تو ابھی جو ہے وہ تھوڑا ہم ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوئے تو چلیئے جناب اس ویڈیو کو کرتی ہوں میں یہی پہ اینڈ امید کرتی ہوں آپ لوگ میری شاپنگ پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ